بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھائی آپ کے خدمت میں حاضر تو ہم آج کی خدمت میں جناب رویو پیش کرتے ہوئے پاکستان ورسز نیوزی لینڈ جو اوڈی اے سیری چل رہی ہے اس کا پہلا میچ پاکستان کے راولپنڈی شہر میں ہوا اور یہ ٹاس ہو رہا ہے جناب اور ٹاس جو ہے ہمارے چوکلیٹی کپتان بابرازم نے جیتا اور پھر فیصلہ کیا کہ ہم بالنگ کریں گے اور بالنگ میں آج جو تیز ترین بالر جو مانیں گے ورلڈ کلاس بالر شہین شاہ فریدی نصیم شاہ اور حارس راؤف جیسے بالر اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ کو فیلڈنگ کرنی چاہیے سو فیصلہ وہی کیا گیا اور یہ دونوں اوپنر نیوزی لینڈ کے جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور یہ فیلڈنگ کرنان نصیم شاہ جو ہے وہ تھوڑا سا انجڑ ہوا اور لیکن اس نے حمد نہیں ہاری اور پھر یہ جناب پہلی جو وکٹ لے رہی ہے جناب یہ کیچ ہے رزوان کے ہاتھ میں زبردست کیچ اور یہ پاکستان کے لیے پہلی وکٹ اس کے بعد جیسے ہی وقت گزرتا گیا اور ان کا جو مچل تھا وہ بہت ہی زبردست کھیلا اور آخر کار اس نے فیفٹی سکور کرنے میں کامیاب ہوا اس کے بعد وہ چلتا گیا اور آخر کار وہ سنچری بنانے میں بھی کامیاب ہوا اس کے بعد یہ نصیم شاہ آپ کے سامنے اور آخری اوبر میں جناب دو وکٹ اس نے وہ والے اڑائے جو کہ کی وکٹ سمجھے جاتے ہیں اس کے بعد یہ ٹوٹل ان کا دو سو اٹھاسی رن اور اچھا فائٹنگ سکور سمجھا جاتا ہے یہ ونڈے سیریز میں اور اوڈی آئی میں اگر ڈائی سو پلس سکور ہو تو اس کو فائٹنگ سکور سمجھا جاتا ہے لیکن پاکستان کے اوپنر جیسے ہی میدان میں آئے تو انہوں نے جناب کیوی کے چھکے چھوڑا دیئے اور یہ انجوائی کرتے ہوئے جناب تماشائی یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جناب رزوان جو کہ فورٹی پلس سکور کرنے میں کام جاب ہوا اور وکٹری شارٹ کھیرنے کے بعد اس کا یہ ایکشن یہ تماشائی انجوائی کرتے ہوئے اور یہ ہے سینچری جناب فخر زمان کی اگر فخر زمان کی بات کی جائے تو جناب یہ ایک سولجر ہے اور سولجر جو ہوتے ہیں وہ ڈرہ نہیں کرتے اور جب بھی کرکٹ کی باری آتی ہے تو کرکٹ میں لالا بھی یہی کہتا ہے کہ جو شیر کا دل لے کے جائے گا وہی کامیاب ہوگا اور یہ سارا کچھ کر دکھایا جناب فخر زمان نے اور مین آف تی میچ بھی فخر زمان جناب ٹھہرا پاکستان کو چاہیے تھے دو سو انانویں سکور یعنی کہ ٹو ایٹ نائن جو کہ پاکستان نے ایجی لی بنایا اور اس بار جو ہمارا باب رازم ہے وہ تھوڑا سا مکام رہا لیکن نو پرابلم اس کی جو قصر سی ساری کی ساری وہ کبھی پوری کر دی فخر زمان نے جو کہ ایک سولجر کے روپ میں واقعی ٹیکنے کو ملا اور یہ فخر زمان وہی بندہ ہے جناب جس نے بھارتی سورمان کو بھی دھول چٹا دی تھی فائنل میں جب اس نے سنچری ماری تو بھارتی سورمان کو مو گی کھانا پڑی اور اس کے بعد جو رہتی قصر تھی وہ جناب پنڈی گجر خان والے محمد آمر نے نکال دی اس نے دو سے تین وکڑ جب انیشل سٹیج پہ اڑا دیئے تو بھارتی سورمان کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا تو اس کے بعد ساری کی ساری جو قصر تھی جناب وہ فخر زمان کے حصے میں آئی تھی موسیقا